بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جی آج میں بنا رہی ہوں بیف بریانی اور میں نے لیا ہے میرے پاس بیف ہے یعنی ایک کلو میرے پاس یہ گوشت ہے ہڈی والا ہے اور بون لیس نہیں ہے اس میں اور میں نے اچھے سے دھونے کے بعد ڈرین کر لیا اور اس کے ساتھ جی ٹو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے لسن ادرک کی پیش جائے گی ایک پاؤ دہی ہے اور ہری مرچ ہے میرے پاس یہاں چار عدد انہیں میں نے بریق والی جو ہے وہ پیس لی ہیں بریق کاٹی ہوئی ہیں اور یہ تیز والی جو ہوتی ہیں یہ وہ والی ہیں اور ساتھ میں پاوڈر مسالوں میں جی نمک ہے مرچ ہے دھنیا پاوڈر ہے ح مرچ ہے اور لال مرچ جو ہے وہ میرے پاس 3 ٹی سپون ہے اور کورینڈر پاوڈر جو ہے وہ ٹو ٹی سپون ہے اور یہاں پہ ثابت گرم مسالے میں مجھے چاہیے ایک بڑی الائچی اور ساتھ میں جی جائفل اور جواتری جواتری کا ہاف ٹکڑا لیا ہے میں نے اور جائفل ہے اور یہ جی چھ ساتھ سبز الائچی ہیں کالا زیرہ سفیز زیرہ اور کالی مرچ جو ہے وہ زیرے کے ساتھ ہی مکس ہوئی ہے اور دار چینی کے تین ادر ٹکڑے ہیں لونگے ہیں پانچے اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو میں ابھی پیس لیتی ہوں اس کا پاوڈر بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد بتاتے ہوں جی میں نے اس کا پاوڈر ریڈی کر لیا اور یہ جو ہے یہ بہت زیرہ سپائسی سی بریانی بنتی ہے اور یہ پاوڈر مسالے بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں سارے اور اگر اور ساتھ میں جو گرین چلی ہے وہ بھی میں نے ڈال دی لسانت درک کی پیش یہ سب چیزیں جو ہے میں نے دہی کے اندر ڈال دی ہیں اور اب اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور اتنا مکس کروں گی اس کو تاکہ یہ جو ہے پاوڈر مسالے جو ہیں جو ایک ہی جگہ نہ رہیں سب طرف اچھی سے مکس ہو جائیں اور دہی جو ہے وہ بھی اچھے سے جو ہے اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور سب چیزیں جب ایک جان ہو جائیں گی پھر اس کے بعد جی اس کو میں گوش کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور ساری جو ہے دہی اور اس پاوڈر مسالے جو ہیں سب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور ابھی سے ہی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے کیونکہ مسالے جو ہوتے ان کی سمیل جو ہوتی ہے بہت زبردست لگتی ہے اور میں اس کو جی بیف کے اندر جو سارا دہی کا مسالہ جو یہ ڈال دیا اور اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ ساری جو بوٹیاں ہیں سب جو پیسیز ہیں ان کو اچھے سے لگ جائے اور یہ دیکھیں دی سب کو اچھے سے لگ گیا ہے اور اب اس کو میں رک دوں گی دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے اسے میں فریج میں رک دیا اور دو سے ڈھائی گھنٹے کے بعد اب میں جو ہے اس کو پکانے لگی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ تین عدد میرے پاس میڈیوم سے زرہ بڑے پیاس تھے تو ان کو میں نے کٹ لیا ہے بری کر تاکہ جو ہے نا اس کا کلر جو ہے جلدی سے جو ہے نا چینج ہو جائے اور ٹائم جو ہے وہ بھی کم لگے تو جیسے میں نے اس کے اندر آئیل کے اندر ڈالا تو اب میں اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا چٹکی سا نمک کالا نمک جو ہے وہ سوری وائٹ نمک جو ہوتا ہے وہ ڈال رہی ہوں تاکہ یہ جو نمک ڈالنے سے ہی ہوتا ہے یہ جلدی سے فرائے ہوتی ہیں اور جلدی سے ان کا کلر جو ہے براون ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور جی یہ دیکھیں جیٹ پر جو ہے اس کا کلر جو ہے براون ہو گیا ہے اگر پندرہ منٹ لگتے ہیں تو سات آٹھ منٹ میں یعن جیسے ہی یہ کلر آیا ہے بہت زیادہ لائٹ اور بہت زیادہ ڈاک نہیں کیا تو یہ جو میں نے بیف کو مسالے لگا کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا ایک پیالی اس کے قریب جو ہے پانی جو ہے ایک گلاس کے قریب وہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں باول میں ڈال کے تاکہ جو مسالہ وغیرہ اس میں لگا ہے وہ بھی اس کے اندر جائے اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اب اس کو گلانا ہے اور اس کے گلانے میں کافی زیادہ جو ہے ٹائم لگتا ہے تو جی پانی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ڈھام دیا اور پکنے رکھ دیا اور جب یہ گلنے کے قریب پہنچے یعنی نائنٹی فائیف جو ہے پرسنٹ جو ہے گل چکا ہے یعنی اول موسٹ ہی گل گیا ہے تو بند کرنے سے دس من پہلے میں نے اس کے اندر صرف ٹماٹر ڈال دی ہیں یہ تین ادر ٹماٹر ہیں جو میں نے اس کنڈیشن میں اس میں ڈال دی ہیں اور اب اس کو پھر پکنے رکھ دیا ہے اور دوسری طرف جو ہے میں چاول بوائل کرنے ل دوسری طرف جو ہے اور دوسری طرف جو ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کیونکہ ایک ہاسے میں شوٹ کر رہی تھی تو ایک ہاسے وہ نمک نہیں جا سکتا تھا اچھا جی اس کے بعد جی پانچ چھ منٹ کے بعد ٹماٹر ڈالنے کے میں نے یہ ادرک اور علو بخارہ اور ہری مرچ جو ہے میں نے ڈال دی ہیں ہری مرچ میں نے بالکل کٹنی کی ثابت ہی ڈالی ہیں چھ ساتھ جو ہے ڈالی ہیں اس کی وجہ ہے کہ ورنہ بہت زیادہ اور مرچوں والا ہو جاتا تو میں نے اس کو پھر پانچ منٹ ڈھام دیا تھا اور جی یہ دیکھیں الحمدلی اللہ گریوی ریڈی ہے اور دوسری طرف جو ہے چاول بھی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو اب جو ہے اس کے اوپر میں میں ایک گٹھی جو ہے پودینے کی ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جی اس کی بھی اچھی سی ایک خوشبو جو ہے اس کے اندر آ جائے اور بہت مزے کی لگتی ہے اور الحمدللہ گریوی ریڈی ہے تو اب جی چاولوں کی تیہ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے جی میں گریوی ڈال رہی ہوں بیف کی اور بیف بھی ساتھ میں ڈال رہی ہوں اور ایک لیئر سب سے پہلے نیچے جو ہے بیف کی جائے گی اس میں ہری میچ پودینہ سب کچھ ایڈ ہے تو اس لیے مزید جو ہے مجھے اوپر نہیں ڈالنا اور جی اس کے اندر میں ہاف چاول جو ہے بوائل کیے میں بوائل چاول جو ہے وہ میں نے نائنٹی پرسن جو ہے کوک کیے میں ہیں یعنی ٹین پرسن جو ہے وہ دم میں ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جی اب دوسری لیئر جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اب یہ جو ہے ساری جو ہے میں اس کے اوپر پھلا دوں گی اور سارا مسالہ میں اس پہ ڈال رہی ہوں تہہ بنا رہی ہوں اس کی ایک لیئر بنا رہی ہوں اس کے اوپر جی یہ والے جو چاول ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں چاول دیکھیں کتنے کھلے ہوئے بنے ہیں اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ذرا سا جو ہے اٹینشن دینی پڑتی ہے چاول کے پاس رہنا پڑتا ہے ذرا سا ادھر سے ادھر ہوئے اور چاول جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب چاول بنائے تو اس کے پاس رہے ہیں جب اُبالنے والا جو کام ہوتا ہے ورنہ جو دم والے ہوتے ہیں اس کا تو پتہ ہوتا ہے جی ناپ کے ڈالے میں ہے چاول آچھا جی چاول ڈالنے کے بعد اس کے اوپر فوٹ کلر ڈال رہی ہوں صرف ایک سائٹ پہ ڈال رہی ہوں میں نے کارٹر ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کے اوپر جی کیوڑا ڈال رہی ہوں اس سے بڑی زبردست خوشبو آتی ہے یہ میں نے ایک ٹی سپون ڈالا اور اس کے بعد جی اس کو دم دے رہی ہوں لیکن سب سے پہلے میں اس کو تیز آنچ پہ دو سے تین منٹ جو ہے دم دوں گی کیونکہ برتن چینج کی ہے تو وہ تھنڈا برتن ہوتا ہے سادہ تو اب گرم ہو گیا تو اس کے بعد جی میں اس کو ہلکی آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھا تھا تو جی یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد یہ اس کی کنڈیشن ہے الحمدللہ چاول جو ہیں بیف بریانی ریڈی ہوگی اور بڑی زبردست بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بڑی مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں میں نے ڈی شاؤٹ کر دی ہے اور بہت مزے کی بہت سپائسی بریانی بنتی ہے بہت ٹیسٹی رائیتے کے ساتھ سالات کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور بس میری آج کی ویڈیو اتنی امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ